ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل کھانا پکانا تو چلیے آج ہم بنانے والے انسٹنٹ والا گاجر کا حلوہ جیسے کہ گاجر کا سیزن آ گیا ہے ونٹر سیزن میں گاجر بہت زیادہ تھے مارکٹ میں جس سے کہ گاجر کا حلوہ بہت اچھا بنتا ہے جو لال والے گاجر ہوتے ہیں وہ تو چلیے انسٹنٹ والا حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر فریش گاجر لے لیے اسے اوپر سے اچھی طریقے سے چھل لیے چھلنے کے پہلے میں نے اچھی طریقے سے اسے دھولی تھی اور میں اسے چھلنے کے بعد میں بھی ایک بار اچھے سے دھولوں گی تو آپ دیکھ سکتے اس کا کلر یہ کلر دیکھ کر آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ کتنے فریش ہے گاجر تو آپ کو اس طریقے کا کلر والا ہی لینا ہے ایک دم اسے زیادہ لال والا رہتا ہے اس کے پر کلر کی کوٹنگ ہوتی ہے تو وہ والا نہیں لینا ہے تو یہاں پر ہم اسے اس طریقے سے کسنے سے کیس لیتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو بہت ہی جھٹپٹ اور اچھا اور جلدی بن جاتا ہے وہ موسٹ آف لوگ اسے ککر میں بھی بناتے ہیں لیکن جو گاجر کے حلوے کی اصل ٹیسٹ ہے وہ اس سے ہی آتی ہے تو اس لئے ہم اس طریقے سے ہی بنا رہے ہیں جیسے ہمارے ممی نانی وغیرہ بناتے تھے اس طریقے کی ہی ہم بنایں گے میری ممی کے ہاتھ کا گاجر کلوہ بہت ہی ٹیسٹی تھا ان کے اس ٹیپ کو یاد رکھتے ہوئے میں آج یہ ہلوہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں سارے گاجر کو اچھی طریقے سے ہم نے کس کر لے لیے ہیں یہ ایک کلو کی قریب میں نے گاجر لے لیا ہے اور اسے دیکھیں ہم نے برطن میں ڈال دیئے یہاں پر الومینیم کا برطن لینا ہے یہ جرمن کا برطن ہے یہاں پر میں نے گاجر میں اس برطن میں کچھ بھی نہیں آئٹ کرو مطلب گھی وغیرہ کچھ آئٹ نہیں کرنا ہے پہلے ہمیں اسے ڈرائی اچھی طریقے سے پکا لینا ہے جب یہ اس کو پانی چھوٹتا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہم نے اسے اچھی طریقے سے پکا لے اس کے بعد میں میں نے ہاں پر دو چمچ اصلی گھی آئٹ کیا یہ گھی میں نے گھر پر ہی بنائی ہوں اسے کس طریقے سے بنانا ہے وہ ہم نے پچھلے وڈیو میں بتا چکے ہیں تو یہاں پر گھی دال کر ہمیں اسے چلاتے ہوئے بس آدھے سے ایک منٹ تک پکا لیں گے اور اس کے بعد میں اسے ڈھک کر ہم دو منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس دو منٹ ہو چکے ہم نے اسے ڈھک کر پکا لیے تھے گاجر تھوڑے سافٹ ہو گئے باقی کی جو کسر رہ گئی ہے وہ ہم دودھ کے ساتھ اسے پکائے گے تو یہاں پر میں فل کریم دودھ کا یوز کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کی جو گاڑی ملائی ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کر رہے جس سے کہ جو ہلوے کا ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا آئے گا تو یہاں پر ہم اس میں دودھ ملائی دال کر اسے اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے بس آدھے منٹ تک ہم اسے چلاتے ہوئے پکانا ہے اور اسے پھر ہم اس طریقے سے کھلے اس میں ہی پکا لیں گے اسے پکنے کے لئے پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اگر آپ میڈیم فلیم پر پکاتے ہو تو یہاں پر دیکھیں دودھ ڈال کر ہم نے اسے اچھی طریقے سے پکا لیا ہے آپ اس کا ٹیسٹر دیکھیں کس طریقے کا آیا ہے ابھی تک گاجر پکنا باقی ہے لیکن باقی کی جو کسر ہے وہ ابھی ہم چینی کے ساتھ کرے گے کیونکہ جو اس کی چینی کا جو چاچنی ہوتی ہے جو مٹھاس ہوتی ہے وہ گاجر کے ایک ایک ریشے میں آنا چاہیے اس کے لئے ہم نے یہی سٹیج میں آ کر یہاں پر چینی آئٹ کیے چینی ڈال کر بھی اسے اچھی طریقے سے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے جیسے چینی آپ ڈالتے ہو تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم اسے چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں چینی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سے پانی آ جاتا ہے کیونکہ چینی کو پانی چھوٹتا ہے تو جب تک یہ پورا ڈرائے نہیں ہوتا تب تک ہمیں اسے کنٹینیو پکاتے رہنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو پورا ڈرائے نہیں کرنا ہے بس ہم نے آدھا ڈرائے کر لیے ہے مطلب کہ جیتنا چینی ڈالنے کے اندر میں پانی اس کا نکلا تھا تو ہم نے آدھا پکا لیے اس میں اور تھوڑا سوکھنا باقی ہے لیکن ابھی ہم یہ سٹیج میں آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ہلکا ہلکا پانی جیسا دیکھ رہا ہے نا بس یہ سٹیج میں آ کر یہاں پر ہم ڈرائے فروٹس آئیڈ کر دیں ڈرائے فروٹس میں میں نے یہاں پر کاجو کو دو پیسز میں کٹ کر لیے اور کشمش آئیڈ کری اور تھوڑا سے باریک کٹ آوا پستہ آئیڈ کری باقی کچھ نہیں دالے ہے اور اسے دال کر ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیتے اور میڈیم فلم پر دو منٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں ایک چوتھائی چمچ الائچی پاورڈر ایڈ کریوں اور تھوڑا سے یہاں پر ایک پینچ کے قریب میں یہاں پر جائی فل پاورڈر ایڈ کروں گی جائی فل پاورڈر دالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر جائی فل پاورڈر دالنے کے بعد میں ہم اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا یمی اور ٹیسٹی دیکھ رہا ہے نا ہمارا انسٹنٹ والا گاجر کا حلوہ تو یہ دیکھیں فرنس ہی اچھی طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کا کلر اور اس کا ٹیکچر دیکھ کے سمجھ گئے ہوگے کہ کتنا ٹیسٹی بنا ہوا ہے بینا کھوا بینا ماوے کے تو آپ بھی اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بنا کر بس ضرور ٹرائی کریے اور آپ کا گاجر کا حلوہ کیسے بنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ریسی بھی پسند ہے تو لائک کمنٹ اور زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریے تھائنکیو با بائی